موسیقی بلاول بھٹو کی کپتان اور کھلاریوں کے خلاف چار شیٹ کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت تاریخ کی کرپ ترین حکومت ہے پولیوں میں کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے میں کرپشن، بلینٹری سونامی اور مالم جببہ میں کرپشن ہے چینی، آٹا اور تیل میں بھی کرپشن بی آٹی منصوبہ کرپشن کا سفید ہاتھی ہے بی آٹی کے سے عدالت حکم امتناہ ہٹانے کا مطالبہ کہتے ہیں علیمہ خان اور عمران خان نے امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا موسیقی اسد عمر اور گورنر سندھ کی یقین دہانیوں کے باوجود کراچی میں بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ابراہیم حیدری، قیوم آباد، کورنگی، لانڈھی، ملیر اور گڈاب زیادہ متاثر بجلی کے طویل بندش نے شہریوں کی زندگی عذاب بنا دی کاروبار بھی تھپ کراچی کے شہریوں پر مزید مہگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا جیری فارمرز نے دودھ دس روپے فیلیچر مہگا کر دیا شہر کاد میں دودھ ایک سو بیس روپے فیلیچر میں فروخت ہونے لگا عوام پھٹ پڑے شادی ہاؤس کے طویل بندش کے خلاف کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج لاہور میں مظاہرین ڈھول لے آئے انڈسٹری کو تباہی سے بچانے کے لیے بیل آؤٹ پیکج دیا جائے تمام ٹیکسز موف کیا جائیں میریج ہاؤس اسوسییشن کا مطالبہ وفاقی حکومت کے کرزے 344 حرب 89 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے 23 ماہ میں کرزوں کے بوچ میں 10277 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ حکومت نے آسطن ہر روز 14 ارب 68 کروڑ روپے کرز لیا شہباز شریف کا سرکاری ملازمین کی جبری ریٹائرمنٹ کا معاملہ قومی اسیمبلی میں اٹھانے کا اعلان کہتے ہیں سرکاری ملازمین کی جبری ریٹائرمنٹ کے لیے کمیٹیاں بنانے کی بات ہو رہی ہے قوم یہ اقدام ایسے موقع پر کرنا چاہتی ہے جب لوگ پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہیں امیدوں پر پانی پھر گیا این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے کی بلکی تحریک سینٹ میں مسترد کسی کی جرت نہیں یہاں صدارتی نظام لائے یا این ایف سی ایوارڈ ختم کرے مشاہد اللہ کا سیاسی کھڑاک رضا ربانی بولے شافیہ وسائل پر اسلام آباد کا قبضہ جاتی ہے شریف رحمان نے کہا کہ عوام کے حقوق پر شب کون مارا جا رہا ہے عثمان کاکر، عبدالغفور حیدری اور مولانا تاؤ رحمان کی بھی مخالفت بے گناہوں میں نے کوئی قتل نہیں کیا عزیر بلوچ اعترافی بیان سے مکر گیا آپ نے جج کے سامنے بیان ریکارڈ کر آیا دستخط بھی کیے کل کو اس ٹرائل سے بھی مکر جاؤ گے جج کے ریمارس بابا لادلہ سے متعلق ریپورٹ طلب آئندہ سمات پر ارشد پپو کیس میں فرڈے جنم آئیت کی جائے گی ارشد پپو قتل کیس میں حبیب جان بلوچ اشتہاری قرار اس کا ڈرافٹ اس کی ایک ایک لائن ٹیبل اسٹوری ہے یہ میڈن چینل جائیٹی ہے تو اس جائیٹی کو نہ میں مانوں گا نہ دنیا کی اعلیٰ عدالتیں مانیں گی اور مجھے یقین ہے پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو تسلیم نہیں کریں خان صاحب لندن کے ٹور پہ تھے اور ہم بڑے ایکٹیو تھے اور ہم پسے پڑھتا ہے اپنا بہت کام کر رہے تھے فون آتا ہے میری بات ہوتی ہے رابیہ صاحب سے اور خان صاحب سے میں پہلے بھی ملاتا دوتی مرتبہ یہاں پر مزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان نے علی زیدی کی جائیٹی ریپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں فیصل بوجہ کاملان منحاز صاحب زادہ جہانگیر اور رابیہ زیا کے ذریعے امن کمیٹی کے رہنماؤں سے معاملات تیہ ہوتے تھے حبیب جان کا مکمل انٹرویو آج رات دس بچ کر پانچ منٹ پر پروگرام دستک میں نشر ہوگا دوگرہ راج کے خلال جدو جہد کی لا زوال داستان تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو دوگرہ فوش نے نہتے کشمیری نوجوانوں پر گولیاں برسائیں بائیس کشمیری نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ازان مکمل کی حریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہر تار وادی میں ہر طرف آزادی کی گونج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر قوم اسمبلی میں یوم شہدائے کشمیر پر متفقہ قرارداد منظور وزیر آزم، شہباز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا کشمیریوں کی جدو جہد کو سلام مزفر آباد میں جلسے، جلوس اور ریلیاں، برہان بانی چوک، کشمیر بنے گا پاکستان اور نعرہ تکبیر سے گونجتا رہا واد فوج کا شہدائے کشمیر کو سلام اقیدت، شہدہ کا خون بھلایا جائے گا نہ ماف ہوگا انشاءاللہ کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے دی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئیٹ افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کی بحالی کے لیے بھارت کے ساتھ واغاب آرڈر کھولنے کا فیصلہ ترجمان دفتر خاجہ کا کہنا ہے کہ واغاب آرڈر بودھ سے کھولے گا فیصلہ افغان حکومت کی درخواست پر کیا گیا ملک بھر میں ایدے قربان کے لیے شہروں سے باہر سات سو منڈیاں لگائے جائیں گی جانور صبح چھے سے شام سات بجے تک پروک کیے جا سکیں گے خریداروں کی مکمل سکریننگ ہوگی پیس ماس پہننا لازم سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہوگا نیشنل کمانڈ این اوپریشنز کے اجلاس میں فیصلے کرونا وارث مزید 69 جانے نگل گیا امباد 5266 ہو گئیں 2779 نئے کیس ریپورٹ متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ 51 ہزار سے تجابوس کر گئی سینیٹر مشاہد اللہ کا حکومت کو چیلنج کہتے ہیں کوئی رشتہ دار پی آئیے میں ہوا تو مستعفی ہو جاؤں گا موجودہ حکومت نے پی آئیے کو زمین بوس کر دیا صرف ایک بیان سے پی آئیے کو عربوں کا نقصان ہوا کیبل آپیٹرز ایسوسییشن کا کہ الیکٹری کے خلاف احتجاج شہر میں دو گھنٹے ٹی وی نشیات اور کیبل انٹرنیٹ سرویس بند رہی چیئمن کیپ خالد ارائی کا کہنا ہے کہ جب تک مسائل حل نہیں ہوتے روزانہ یوں ہی احتجاج کریں گے وزیر آزم گورنر اور وزیر آلہ سن ہمیں بہران سے نکالیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کا سیاہوں کو میاری خورات کے فراہمی کے لیے آپریشن مزید تیز حفظانہ صحت کے خلاف ورزیوں پر راول پینڈی اور مری میں گیارہ فوڈ پوائنٹ سی ملک بھر کی جامعات میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور سندھ کی افسر شاہی کے لیے سرکاری گاڑیاں مالے غنیمنت بن گئیں گیارہ افسر چودہ لکجری گاڑیاں لے وڑے سابق سیکرٹری قانون منصور عباس اور سابق ایڈیشن سیکرٹری بدر الدین شیخ شامل گاڑیوں کی واپسی کے لیے ورننگ موٹے چاری فیصل آباد والے ہوشیار خبردار ایک اور ٹیکس لگانے کی تیاریاں پندرہ روپے فی مدلہ گھر صفائی ٹیکس لگے گا منظوری کے لیے حکومت سے اجازت مانگ لی گئی اسلام آباد پیمز اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کے ترانے پر ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم جھومو تھے ٹیکس لہا میں لڑکی نے لڑکا بن کر لڑکی سے شادی کر لی ایک لڑکی کے باپ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا روس نے کرونا ویکسنگ کا کلینیکل ٹرائل کامیاب کلینیکل ٹرائل زیر علاج رضاکار مریضوں پر کیا گیا سہتیاب مریضوں کے پہلے گروپ کو بدھ دوسرے کو بیس چلائی کو ڈسچارج کر دیا جائے گا امریکی بحریہ کے 110 سالہ تاریخ میں پہلی بار سیافہ خاتون جیٹ فائٹر پالٹ بن گئی مدین کو 18 اے ای 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 ف 35 سی جوائنٹ سٹرائک تیارے اڑانے کی اجازت بادل ابھی برسیں گے جم کر برسیں گے پنجاب خبر پختون خواہ مشرقی بلوچستان اسلام آباد میں مزید بارش کی پیشک ہوئی دو روز سے وقتے وقتے سے بارش نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے مسلہ دھار بارش اور جہلم کا بانسوری نواز استاذ سلیم اپنے سر چھیڑتا ہے تو ہی رانجھا داستان کے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کوئی داد دیے بغیر رہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا موسیقی